باڈی آئی ایم علی حمزہ اور آج ہم بات کریں گے about hurt and emotions کیا ہمارا جو دل ہے وہ emotions کے ساتھ deal کرتا ہے understanding اور feeling کے ساتھ deal کرتا ہے یا نہیں جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آج میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا آج میرا فلان کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تو کیا واقعی یہ تمام سے reasonable ہیں یا نہیں تو first of all ہم biologically دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم یہی چیزیں پڑھتے ہیں کہ our hurt consists of four chambers اس کے چار چیمبرز ہوتے ہیں and involved in systemic circulation and pulmonary circulation pulmonary circulation میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو blood ہے وہ right side of the hurt سے pump ہوتا ہے towards the lungs ہمارے پھپنوں کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے oxygen اس میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر یہ left side of the hurt میں چلا جاتا ہے جہاں پہ کیا ہوتا ہے جہاں left side of the hurt میں left ventricle میں جاتا ہے اور وہ جب contract کرتا ہے تو پوری باڈی میں ہمارا oxygen والا blood پھیل جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں بائیلوجی میں کہ it is involved in just pumping تو کیا اس سے بڑھ کر بھی یہ کوئی کام کرتا ہے یا نہیں جب ہم اس کے بارے میں تھوڑا higher level کی study کرتے ہیں جب ہم researches دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہرٹ کنسسٹ آف 40,000 نیورانز اس میں 40,000 نیورانز ہوتی ہیں اور اس میں جو الیکٹرک فیلڈ ہمارے ہرٹ میں پروڈیوس ہوتا ہے وہ 60 times more stronger than our brain ہم برین کی بات کرتے ہیں کہ برین جو ہے وہ thinking میں involved ہے وہ تو سب جانتے ہیں اس میں تو doubt نہیں ہے لیکن جو ہمارا ہرٹ ہے اس میں 60 times more electric field ہوتا ہے as compared to brain اور جب ہم magnetic field کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہرٹ میں 5,000 times more stronger magnetic field ہوتا ہے as compared to brain ہمارے ہرٹ میں magnetic field بھی so stronger ہے as compared to brain تو یہ چیزیں alarming ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ہمارا ہرٹ ہے وہ کہیں زیادہ کام کرتے ہیں پمپنگ کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اس کے اور کام ہے یہ کہنا ہے سائنٹیسٹ کا کہ صرف پمپ کرنا ہی ہمارے دل کا کام نہیں ہے it deals with feelings understanding emotions چلی ہم بات کرتے ہیں according to islam تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا اور وہ لوتھڑا کیا ہے وہ دل ہے تو اسلام میں یہ چیزیں بتائی گئیں ہیں سارا محمد اکبال فرماتے ہیں کہ دلے بینا بھی کر خدا سے طلب دلے بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں تو دوستو یہ تمام چیزیں ہیں جس ہی ہمیں پیدا چلتا ہے کہ hurt is somewhere involved in thinking feelings, emotions ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ آج میرا دل نہیں کر رہا it has some reasons اس کے پیچھے بھائیلی جگلی کوئی reasons ہوتی ہیں تو پھر ہی ہم کہتے ہیں اور یہ بات تو 100% correct ہے کہ emotions کا ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے اور ابھی scientifically more research ہوگی زیادہ پتا چلے گا کہ hurt جو ہے وہ involved ہے یا نہیں جب ہمیں Islamic studies کرتی ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ it is involved in thinking, understanding of feelings, emotions یہ تمام چیزوں میں involved ہے اوکے دوستو یہ تھی تمام چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کے پاس کوئی information ہو اس کے لیٹی تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا اگر میرا کوئی point آپ کو کلت لگا ہو تو ضرور comment میں شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ I will discuss with you تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو اور آپ سے مقصی